نمشکار اور آج کے اپنی اس کلاس میں ہم ایمیج کا استعمال کرنا سیکھیں گے فریم ورک کی سہایتہ سے تو یہاں پر ساری چیزیں ایمیج سے ریلیٹڈ اس لیکچر میں کمپلیٹ ہونے والی ہے سروعات کرتے ہیں اپنی اس لیکچر کی اور یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی بات کہی گئی ہے کہ و3 راؤنڈ کا جب آپ استعمال کرتے ہیں کیا چیز و3 راؤنڈ کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو ایمیج کا کورنر ہے وہ راؤنڈ ہو جاتا ہے تو چلیے سب سے پہلے ایک ویپیج لے لیتے ہیں اور اس میں ایک ایمیج اپنی لے کر آ جاتے ہیں تب آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہمارا ویپیج ہے اور یہ اس کی ایک بیسک سی کوڈنگ ہے اب اس میں ایمیج لانا ہو تو ہم لوگ کیا کرتے تھے ہم لوگ ایمیج لیتے تھے آئی ایم جی نام سے ٹھیک ہے آئی ایم جی ٹیک کا یوز کرتے ہیں ایمیج کو لانے کے لیے یہ پہلے بتایا جا چکا ہے اور اس کے بعد src کر کے اس ایمیج کا نام ڈال دیتے تھے src مطلب ریسورس سمجھ لیجے یہاں پر ہے اس کے اندر یہاں پر ہم ایمیج کا نام ڈالیں گے ایمیج کا نام ایک بار دیکھ لیتے ہیں ہم جو یوز کر رہا ہے اس ایمیج کا نام 55 ہے اور کس ٹائپ کی ایمیج ہے اس کو بھی چک کر لیتے ہیں تو یہ ہماری ایمیج ہے کس ٹائپ کی jpg ٹائپ کی چلیا تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں 55.jpg ٹھیک ہے اس کو save کر دیا web page میں refresh کیا ہماری ایمیج آ گئی ہے یہ ایمیج تھوڑی سی بڑی ہے تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں کس طریقے سے کریں گے width اس کی دے دے رہے ہیں 50% ٹھیک ہے اور height بھی اس کی دے دے رہے ہیں 50% یہ ہماری ایمیج تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے گی اور بہتر لگنے لگے گی web page میں ہمارے یہ ہماری ایمیج آ گئی اب کیا کام کہا جا رہا ہے سب سے پہلے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر w3 round use کرتے ہیں تو آپ کی ایمیج کا corner ہلکا سا تیڑھا ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں سب سے چھوٹا والا میں use کرتا ہوں w3 round small ٹھیک ہے یہاں پر یہ class use کر رہا ہوں w3 round small مطلب اس سے سب سے کم round ہوگا تو یہاں پر گئے ہم نے لکھا w3 round small اور web page میں گئے اور یہاں پر کونے پر دھیان دیجئے گا یہ جو کونہ ہے اس جگہاں پر دھیان دیجئے گا میں مارک کر دے رہا ہوں اس جگہاں پر یہ تھوڑا سا آپ کو بدلاؤ دیکھے گا یہاں پر دیکھ رہا ہے ہلکا سا یہاں پر یہ مڑ چکا ہے اب اس چیچ کو زیادہ اگر آپ مڑنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے w3 round large use کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ مڑے گا یہاں پر گئے ہم نے w3 round large کر دیا اس چیچ کو save کیا web page میں گئے اور refresh کیا تو دیکھئے یہ جو turn تھا یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے اور سب سے زیادہ کرنا ہو تو آپ کے پاس کیا option ہے یہاں پر دیکھئے آپ w3 round لکھ کر xx large کر دیں گے تو یہاں پر میں جا رہا ہوں اور extra extra large اس چیچ کو کر رہا ہوں web page میں جاؤں گا refresh کروں گا اور یہ دیکھئے یہ جو round ہے یہ جو turn ہے corner پر ایک سیکنڈ اس چیچ کو تھوڑا سا چلیے چھوٹا کر لیا ہم نے اب دیکھئے یہ جو turn ہے یہ turn کتنا زیادہ ہو گیا اس طریقے سے آپ image کے corner کو turn دے سکتے ہیں موڑ سکتے ہیں w3 round کا استعمال کر کے ٹھیک ہے اتنی اس چیز سمجھ میں ہے یہ example دے دیا ہے آپ کو اس کے بعد آگے کی طرف بڑھ رہا ہے w3 circle یہ اس کیا گیا ہے اب w3 circle سے کیا ہوگا آپ خود بتائیے نام ہی سمجھ میں آ رہا ہے circle لکھا ہوا ہے تو اس سے آپ کی image ایک circle کے save میں بدل جائے گی دیکھئے ہم use کر رہے ہیں w3 circle یہی پہ اور سب سے پہلے میں اس چیز کو ہٹاتا ہوں دیکھئے اس class کو میں پوری طریقے سے ہٹا رہا ہوں تاکہ اس کا اثر اگدم سے ختم ہو جائے ٹھیک ہے آپ کی image آگئی normally اب یہاں پر ہم use کر رہے ہیں circle save کیا اور refresh کر دیا اور دیکھئے آپ کی image ایک circle کے form میں بدل چکی ہے یہ ایک circle کے اندر آپ کی image آ چکی ہے کس چیز کا use کرنے سے w3 circle کا استعمال کرنے سے ٹھیک آگے کی طرف چل رہے ہیں اگر آپ کو image میں border چھہیے ہو border image چھہیے ہو تو آپ class use کر سکتے ہیں w3 border use کر سکتے ہیں w3 border use کرنے سے آپ کے image کے چاروں طرف border آ جائے گا تو پھر سے اپنی image کو پہلے normal کرتا ہوں میں web page میں جاتا ہوں ریفریس کرتا ہوں اب اس چیز میں میں لگاتا ہوں w3 border ٹھیک ہے یہاں پر اس چیز کو ریفریس کیا اور ایک سفید کلر کا border آپ کو دکھ رہا نہیں ہوگا لیکن مان لیجیے کہ یہ چیز یہاں پر آ چکا اس کو دکھانے کے لیے میں آپ کو کیا کر سکتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں گیا اور body میں میں نے کیا کیا bg color is equal to میں نے لکھ دیا red ٹھیک ہے save کیا پیج میں گیا ریفریس کیا اور اب دیکھیں border آپ کو سفید کلر کا یہاں پر دکھ رہا ہوگا ہلکا سا دکھ رہا ہی نہیں اب اس چیز کو اگر آپ کو بڑا کرنا ہو تو آپ padding کا use کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر w3 padding use کی گئی ہے اس کو لے آئیں گے تو padding ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے padding سے کیا کام ہوتا ہے padding سے آپ کے جو border اور جو border کے اندر object ہے اس کے بیچ کی جگہ بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر بھی padding کا use کر رہے ہیں تو یہ جو جگہ ہے یہاں کو بڑھتی ہوئی نظر آنی چاہیے جو کی ہلکی سی یہاں پر دیکھئے یہ جگہ بڑھ چکی ہوگی ایک سیکنڈ میں اس کو بدل رہا ہوں یہ جگہ بڑھ چکی ہوگی اگر اسی کو padding کو ہٹا دوں تب دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس padding کو یہاں پر میں نے ہٹا دیا اور ریفریس کیا تو یہ جو جگہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں پیلے کلر کی جگہ ہے یہ آپ کی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم نے padding کو ہٹا دیا ہے دیکھ رہے ہیں padding کا کام کیا ہوتا ہے border اور object کی بیچ میں جگہ بنا دینا چلیے سب سے پہلا کام تو میں اس لال کلر کو یہاں سے ہٹاتا ہوں ہٹ گیا یہ save کر دیا اور اس چیچ کو یہاں پر میں نے save کر دیا چلیے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اب یہاں پر image as a card جیسے آپ نے table کو card میں بدلا list کو card میں بدلا ویسے image کو بھی آپ card میں بدل سکتے ہیں کوئی problem نہیں آنی چاہیے image میں اگر لکھنا ہو مالی جی ایسی image ہے اور اس کے اوپر آپ text لکھنا ہو تو آپ کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے image دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر class use kreng w3 display اب جہاں پر image display لکھنا چاہتے ہیں اب یہاں پر top left پر لکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ image پہ جو چیز لکھنا چاہیں اس جگہ کا نام یہاں پر لکھیں گے w3 display کے بعد اس جگہ کا نام جہاں پر image لکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ اس چیز کو لکھ دیں گے جو چیز آپ لکھنا چاہتے ہیں تو چیز آپ پر چاہتے ہوں کہ آپ image scale down ہو جائے بٹ کبھی بھی اس scale original size سے زیادہ نہ ہو مطلب image گھڑ تو جائے ضرورت کے حساب سے لیکن original size سے زیادہ بڑی نہ ہو اگر آپ ایسی image چاہتے ہیں تو آپ responsive image use کر سکتے ہیں responsive image آپ نے پہلے بھی responsive character use کیا ہے responsive table use کیا ہے اس طریقے سے responsive image بھی آپ کی کام کرتی ہے چلیے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اگر آپ image کو transparent بنانا ہو تو opacity use کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں دکھا دیتا ہوں ایک بار use کر کے max میں اس لیے use کر رہا رہا تاکہ سب سے زیادہ transparent ہو اور آپ کو antar دکھے کیونکہ کم transparent use کروں گا تو antar دکھے گا نہیں ایک second اور اس class کو copy کیا paste یہاں پر کر دیا save کیا اور image میں دیکھتے ہیں کیا آئے گا image دیکھ رہا ہے تھوڑی سی دھدلی آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ آپ کا opacity ہوتا ہے اس سے image کیا ہو جاتی ہے اس سے image آپ ki transparent ہو جاتی ہے اس طریقے سے آگے بڑھیں گے اور glaze scale use کریں گے آپ جانتے بھی ہوں گے پرنٹ کرتے ہیں تو glaze scale mode میں پرنٹ کرتے ہیں اس سے چیز ہوتی ہے آپ ساف visible انتر یہاں چاہتے ہیں minimum لگانا چاہتے ہیں normal لگانا چاہتے ہیں یا maximum لگانا چاہتے ہیں minimum اگر میں لگاتا ہوں تو کیا چیز ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں یا یہ پر type ہی کر دیتا min save کیا web page refresh کیا تو دیکھیں ہلکا ہلکا color دکھ رہا ہے اور ہلکا black and white effect بھی آ چکا ہے اور max کر دیں گے تو اگدم سے black and white ہو جائے گا اس کے علامہ save آپ کا effect ہوتا ہے image جو آپ لگا سکتے ہیں ایک second اس کو use کر لیتے ہیں ایک بار تاکہ سمجھ میں آجائے کون سا effect یہ ہے دیکھیں یہاں پر جا رہے ہیں پیسٹ کیا پیسٹ کیا اس چیز کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ inverted کمہ ہٹا دیا save کر دیا دیکھیں یہاں پہ double inverted کمہ جب میں لگاتا ہوں تو یہ width جو لکھا ہے یہ آپ کو الگ طریقے سے دیکھنے لگتا ہے دیکھ رہے ہیں کی نہیں تو اس کا مطلب ہے چل رہے ہیں ہاور افکٹ بھی آپ ماؤس لے جائیں تو property change ہو آپ چاہتے ہیں کہ ہاور ہونے پہ آپ کا opacity بڑھ جائے مطلب transparent ہو جائے ہاور ہونے پہ glaze scale ہو جائے image ہاور ہونے پہ سی پی افکٹ ہو جائے تو آپ اس طریقے ماؤس لے جائیں opacity مطلب mouse لے جانے پہ opacity hover ہونے لگ گی مطلب بڑھ جائے گی اور یہی چیز اگر آپ لکھیں گے w3 opacity off تو normally تو transparent رہے گی image لیکن جیسے mouse لے جائیں گے اس کی transparency ختم ہو جائے گی image کی تو یہ image related کچھ چیزیں تھی جو آپ کو ضروری ہے جو آپ کو جان نا چاہیے w3 css میں باقی کوئی اور ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں پوچھے ویڈیو اچھی لگی ہو تو like subscribe ضرور سے کر دیجے